ہی دوست کیسے ہو آپ؟ اگر آپ اس ویڈیو کو نوراتری میں دیکھ رہے ہو تو ہیپی نوراتری لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ نوراتری ریال درگا پوچھا نہیں ہے؟ اور کیا آپ یہ جانتے ہو کہ درگا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور بہت ساری باتیں ہیں جو آپ ماں درگا کے بارے میں شاید جانتے ہی نہیں ہو تو یہ جاننے کے لیے یہ ویڈیو پورا دیکھئے فیکٹ نمبر 13 درگا جی کی کتنے ہاتھ ہے؟ ہم نورماللی جب درگا جی کی ایمیج دیکھتے ہیں تو میں زیادہ تر چار یا چھے ہاتھ دکھائی دیتے ہیں لیکن یہ جان کے آپ کو بڑی حیران ہی ہوگی کہ درگا جی کے کل آٹھ ہاتھ ہوتے ہیں اب آٹھ ہاتھ اس کے وجہ سے کیونکہ دشاہ آٹھ ہوتی ہے اور ہر دشاہ میں ایک ہاتھ یہ درشاہ تھا ہے کہ ماں درگا اپنے بھکتوں کو آٹھو دشاہوں سے سنکٹوں سے بچاتی ہے کیوں تھی نہ ہیٹرسنگ سی بات فیکٹ نمبر ٹویل نوراتری کیا درشاہ آتی ہے؟ تو ہم ہر سال نوراتری مناتے ہیں لیکن نوراتری کیا صرف تیوار ہے؟ یہ تو ہے کہ درگا پوجہ ایک تیوار ہے جو ہیپی نیس اور کشالی کے لیے منایا جاتا ہے لیکن یہ بھی مانا جاتا ہے کہ دیوی جسے ٹراؤلنگ کر کے اردھ پہ آتی ہے اس سے وہ سال کیسے جائے گا یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے جیسے کہ اگر دیوی ایلیفنٹ یعنی ہاتھی پہ سوار ہو کے آتی ہے تو اس سال دیوی کا آشیوات بنا رہتا ہے اور جب گھوڑے کا چین کیا جاتا ہے تو کراپ کو نقصان ہوتا ہے اور جب بھوٹ کا چین کیا جاتا ہے تو یہ درشاہ تھا ہے کہ اس سال فلڈ اور بکم پانے کی سمباؤنا بہت زیادہ ہے آپ مانو یا نہ مانو لیکن یہ بہت بار سی ہوتا ہے فیکٹ نمبر 11 یہ گربہ اور نوراتر کا کیا رشتہ ہے؟ گربہ محسو کی سب سے زیادہ دھوم گجرات میں ہوتی ہے یہاں پر لوگ بڑھا چڑھا کر اس محسو میں حصہ لیتے ہیں یا گجرات کا ایک پارم پاریک نوکٹ ہوتی ہے جس کا صحبہ کی کا پرتیب بھی مانا جاتا ہے ہندو دھر میں ایسی مانیتا ہے کہ نوراتر میں نو دن گربہ کھیل کر بھکت جن مہادرگا کو پرسند کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے من چاہے فل کی کامنا کرتے ہیں لیکن یہ سوال تو آتا ہی ہے نوراتر میں دانڈیا کی ہوتا ہے تو ورشو پہلے گجرات میں مہشاسور راکشس کے آتنگ سے لوگ بہت رست ہو گئے تھے تو انہوں نے برمہ وشنو اور مہش کے آراد نہ کی تو دیوتا کو پرکپ سے بچانے کیلئے جگدنبہ پرکٹ ہوئے اور انہوں نے راکشس کا وط کیا تب ہی سے نوراتر میں بھکتگن نو دن تک اپواس کرنے لگے اور دیوی کو سمال میں دانڈیا کرنے لگے فیکٹ نمبر ٹین آخر پوجہ نو دن ہی کیوں کی جاتی ہے جب درگا دیوی مہشاسور پر حملہ کر رہی تھی اور ایک ایک دیتے کو مارنا شروع کیا تو بحیثہ کا روپ دھارن کرنے والے مہشاسور کو مارنے کیلئے انہیں نو دن لگے اس لئے نوراتر کو نو دن منائی جاتا ہے اسے جڑی انیہ کتھائی بھی ہے جیسے کی نوراتر کو درگا کے نو روپ جوڑ کر دیکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہر دن یودہ میں دیوی نے الگ الگ روپ دھارن کیا تھا اس کے لئے نو دن نو الگ الگ دیوی کی پوجہ بھی کی جاتی ہے فیکٹ نمبر نائی ویسے نو دن کا کچھ اور بھی خاص مہتو ہے سب نوراتر میں نو دن پوجہ منائی نہیں جاتی لیکن درگا پوجہ ہندو پوجہ دھرم پوران درگا پوجہ کے درگا کے روپ میں نو روپوں کی پوجہ کی جاتی ہے اتنا ہی نہیں نو روپوں کے لئے نو الگ الگ رنگ بھی جوڑے جاتا ہے فیکٹ نمبر ایٹ کیوں ہے اشٹو بھجاو والی دیوی دیوی درگا کو اشٹو بھجاو والی کہا جاتا ہے کچھ شاستروں میں نو بھجاو والا بھی کہا جاتا ہے واسطور شاستر میں آٹھ دشاہ بہت اہم ہوتی ہے لیکن کئی جگہ پر دس کون کا دشاہو کا بھی بات کی جاتی ہے ان میں سے پراشی مطلب پرو پرتیچی مطلب پچم اودیچی مطلب اتر اواشی مطلب دکشین اشان مطلب نو ایسٹ آگنے مطلب ساؤت ایسٹ نرٹے مطلب ساؤت ویسٹ وائیو یعنی نارت ویسٹ ارگو یعنی آکاش کی اور ادھرست مطلب پاتال کی اور کئی جگہ آٹھ دشاہ بھی مانی جاتی ہے کیونکہ آکاش اور پاتال کی اور دشاہوں کا درجہ نہیں دیا جاتا ہندو شاستر کے انوصار ایسا مانا گیا ہے کہ دیوی درگا ہر دشاہ سے اپنے بھوکتوں کا رکشہ کرتی ہے جیسے ہم نے پہلے فیکٹ میں دیکھا تھا اس کے لئے دیوی کی آٹھ بجائے ہوتی ہے اور اس لئے ان کو اشٹو بجائے والی بھی کہا جاتا ہے فیکٹ نمبر سیون دیوی درگا شیر کی ہی سواری کیوں کرتی ہے آپ نے بہت بار دیکھا ہوگا پرتیماؤں میں ایمیجز میں کہ دیوی درگا شیر کی ہی سواری کرتی ہے لیکن شیر کی ہی سواری کیوں تو دیکھا جائے تو شیر بہت طاقتور ہوتا ہے اور جنگل کا راجہ یہ بھی شیر کو کہا جاتا ہے مطلب سب پرانیوں میں شریشتت وقت کا درجہ شیر کو کہا جاتا ہے درگا کا وہن شیر جو اتول شکتی سے بھی جوڑا جاتا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ شیر پر سوار ہو کر ماں درگا دکھ اور برائی کا آند کرتی ہے فیکٹ نمبر سیکس درگا جی کو ترمبک یا کیوں کہا جاتا ہے تو درگا جی کو ترمبک یا اس کے وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی تین آنکھے تھی شیو جی کی بھی تین آنکھے تھی تو درگا کو شیو کا ہی آدھاروپ مانا جاتا ہے جیسے کہ شکتی بھی کہا جاتا ہے تو درگا جی کی تین آنکھے ہوتی ہے ایک اگنی سوریہ اور چندرمہ کا پردیک مانا جاتا ہے فیکٹ نمبر فائی درگا جی کی پوجا کے لئے 108 منطر کا جاپ ہی کیوں کیا جاتا ہے تو نوراتری کو درگا پوجا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ بھگوان رام نے ماں درگا جی کی پوجا کی تھی جنہیں رام نے مہشہ سور مردینی کے نام سے بھی زمودہ تھا یہ پوجا راون سے یوت کرنے سے پروا کی گئی تھی اس لئے دشہ راہ نوراتری کے انتھ میں منایا جاتا ہے جس دن راون جی کا ود ہوا تھا ایسا مانا جاتا ہے کہ رام جی نے درگا پوجا کے وقت 108 نیل کمل چڑھائے تھے اور اسی کے لئے 108 کو شبھ مانا جاتا ہے فیکٹ نمبر فور پترو پکش کے انتھ میں نوراتری کیوں منائی جاتی ہے پترو پکش میں پترو کی پوجا کے بعد ایسا مانا جاتا ہے کہ گھر کی شدی ہوتی ہے اور اس کے بعد آتا ہے دیوی پکش یعنی نوراتری اور اس کے بعد سے ہر طرح کے توہاروں کی شروعات ہوتی ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ دیوی پکش کے پہلے دن ما درگا اپنے بچوں کے ساتھ پرتو کی اور یاترہ کرنا شروع کر دیتی ہے اس کے وجہ سے پترو پکش کے انتھ میں نوراتری منائی جاتی ہے فیکٹ نمبر ثری کیوں لی جاتی ہے توایف کی گھر کی مٹی اس پرتح سے جڑی ماننیتہ یہ ہے کہ توایف کے گھر جانے سے پہلے پورش اپنی ساری اچھائے اور پویترتہ کو اس آنگن میں ہی چھوڑ دیتے اور اندر چلے جاتے ہیں اور یہی کارہن ہے کہ توایف کے آنگن کی مٹی بہت پویتر ہو جاتی ہے اور اسی مٹی کو ملا کر درگا جی کی مورتی بھی بنائی جاتی ہے کنیا پوجن یا کماری پوجن کی ہوتا ہے کنیا کو دیوی کا روپ مانا جاتا ہے اور انہیں سب سے زیادہ پویتر مانا جاتا ہے جب تک ان کی مہاباری شروع نہیں ہوتی کیونکہ نوراتری کو دیوی یعنی محلہ روپ کو پوجنے کیلئے منائی جاتی ہے اس کے لئے چھوٹی کنیا کو اسے جوڑا جاتا ہے اصل میں پوجا سومی ویہ کانند نے 1901 میں بیلو رمٹ میں شروع کی تھی اسے درگا شکتی سے جوڑ کر بھی دکھا جاتا ہے فیکٹ نمبر ایٹ ہاں مجھے پتا ہے آپ جس کا بے سبری سے رہا دیکھ رہے ہو وہ والا فیکٹ کہ نوراتری یہ ریال درگا پوجا نہیں ہے آپ نے صحیح سنا تھا اکتوبر میں ہم جو درگا پوجا مناتے ہیں وہ واستوک میں درگا پوجا نہیں ہوتی ہے اسے اکال بودھن کے روپ سے منایا جاتا ہے یہ ایک اسامیہ بلیدان ہے جہاں رام نے راون سے لڑنے سے پہلے دیوی سے پرارتھنا کی تھی واسٹوک درگا پوجا مارچ میں منایا جاتا ہے اور رام نومیر ٹھیک پہلے ہی چیتر بسندی پوجا کے روپ میں منایا جاتا ہے تو نوراتریز ہی ال تھرگا پوجا نہیں ہوتی اسے اکال بودھن کے روپ میں منایا جاتا ہے تو اگر آپ یہاں تک ویڈیو دیکھ رہے ہو تو آپ اور ہمیں دونوں کو بتایا کہ آپ بڑے سمارٹ ہو اور سمارٹنس کو چاہیے سمارٹنس کا ڈیلی ڈوز جو ہم آپ کو گیارنٹی ڈیتے ہیں تو پلیز وہ ڈو لائک شیئر اور سسکرائب تاکہ سسکرائب کر کے ہمارے مشن کو آپ جوڑ سکے تاکہ ہم ایسی امیزنگ نولیج دنیا میں فیدہ آسکے تب تک کیلئے آپ چوز کیجئے لیفٹ یا رائٹ بائی موسیقی